اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سایہ اپیسوڈ نائن سٹوئی شروع کرنس پہلے میری اپنے سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری سٹوئی پسند آئے تو اس کو لائک کرنا میرے چینل کو سپسکت کرنا اور بیل کا آئیکن پرس کر دیتا تاکہ آپ کو میری ایلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے راج گندر کا اب کوئی مخصوص ٹھکانا تو نہ تو ٹھکانا تو رہا نہیں تھا پرانے جگہ وہ جا نہیں چاہتا تھا اس کی دو وجہ تھی ایک تو اس کی پنت بدل گئی اور دوسری اس جگہ اس کے لئے کافی بے عزدی ہوئی تھی لوگوں کی علم ہو گئے راج گندر کا کلہ کم آگیا اور اپنے کار لے کرتو تک ساتھ فنا ہو گیا بیرال بستی سے نکل کاریز نے ایک ورانے میں پہلا پڑاؤ کیا پھر گروہ منکاری کو بلانے کے شب دھو رہا ہے منکاری آمج ہو تھا راج گندر بولا آپ کی کرپہ سے میں کم آمیں کام جب ہو گیا مجھے بلاؤں میں کہاں ہے تیرا شکار دکھا نکاری گوھر سے بوتل دیکھنا لگا پھر بولا یہ آپ کی مخلوق ہے اس انسان کی آپ نہیں دیکھ سکتی لیکن اسلام میں یہ قیدی ہے اور اس کے ابھی کوئی حصر نہیں یہ نہ ڈال نہ ڈال کیوں ہے مہاراج اس بدل میں اس کا دم تو نہیں کیا دنگوٹ رہا نہیں یہ نہ ڈہال اس لیے کہ گندگی میں ہے گندگی بوتل میں گندگی کہاں سے ہے مہاراج تو اس قبرستان میں کیوں نہیں غصت سکا جہاں اس عورت کا دفن کیا گیا تھا وہاں تو پاک روحے تھی مہاراج میں وہاں کیسے جا سکتا تھا کیوں تو نباک تھا میں تو کالے درم کا جاست تھا یہ پاک شریر ہے اور تجھ جیسے نباک کے کپڑے میں چھپا ہوا ہے اس لیے یہ نہ ڈال ہے ہم تو یہ بات ہے ایک بات اور بتا ہے مہاراج منکاری مہاراج یہ بوتل سے ہزار کیسے ہو سکتا ہے بوتل کی ڈارڈ کھلنے سے ڈارڈ تو میں نے مضبوط سے لگائی ہے مگر یہ بوتل ٹوٹ تو نہیں جائے گی خطبہ تو نہیں ٹوٹے گی کوئی سے ٹوٹے گا تو ٹوٹے گی یا سکمی ہو جائے گا بس یہی پوچھنا تھا اب مجھے یہ بتائی ہے مہاراج میں کیا کرو منکاری جیسے نظروں سے دیکھوں لگا پھر بولا سب کچھ مجھ سے ہی پوچھے گا یا خود بھی کچھ کرے گا برا نہ ماننے مہاراج یہ ایک بات کہوں جیون بڑی بڑائی میں گزرا کسی کو خود سے بڑا نہیں مانا بس ایک آپ ہیں جیسے خود سے بڑا مان کر گرو منع لی ہے اس لئے سے کچھ آپ سے پوچھتا ہوں اچھا مجھے کیا دے گا اس کے بدلے میں یہ جان کر منداز ہو گیا کہ آپ کو دیکھات میں آتما کو بلا کیا چاہییت ہے آپ کے اپنے مان میں کوئی اچھا ہے مہاراج ہاں ہے منکاری نے کہا راج گندر چونک پڑا پھر وہ اللہ آدماؤں کبھی کسی چیز کی ضرورتہ تھی ہے مہاراج کبھی کبھی تو بتائیے میں آپ کو کیا دوں گرد اچھنا اس لئے میں نے آپ کو آپ کو کب منا کیا جب آپ مجھ سے کہیں گے ٹھیک ہے سمیں آنے پر تو اسے مانگ لیں گے مہربے بیٹلے میں بہت کہتا ہے میں بھی آپ کو وچن دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو کچھ مانگیں گے میرے باس میں ہوا نہ گوڑوں گا ابھی یہ وچن کافی ہے چل چھوڑ ان باتوں کو تُو کہتا ہے کہ تیرا جو کچھ مانگیں گے بہرے باس میں ہوا دے دوں گا ابھی یہ بچن کافی ہے چل چھوڑیں ان باتوں کو تو کہتا ہے کہ اب تیرے مند کی سب سے بڑی باہرنا اس عالم سے بہت راجنا ہے جی مہاراج یہ کام ہے کسے شروع کرو پہلے تنہیں ایسا کیا کہتا ہے کہ تجھے نہ کامی ہوئی تھی ہاں اس جن نے مجھے کامی بنانا دیا تھا مگر اب یہ میرے قبضے میں ہے ٹھیک ہے اب تو ایسا کر کے خود اس عالم کا روپہ اہتیار کر اس بستی پہنچا اس کا روپہ اہتیار کر کے ر مہاراج گندر نے کچھ بڑا رہا سکھا ہاں لمبے عرصے سے وہ عالم اپنے گھر میں نہیں ہے تو اس کی شکل میں وہاں پہنچا اور خود کو دنیا کے سامنے عالم زہر کا بلبلہ کر تیرے پاس آئے گا اور خود کو اصل عالم زہر کرے گا اس کے پاس اب میں اس جن کی شکتی تو نہیں ہوگی تو اسے چت کار لے گا یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے مہاراج میں اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں اس سے بڑی اچھا تکلیف کیا ہوگی کہ اپنا اصل سے نکل رہا ہے یار اصل نے اس کی خوب بنانی ہو یہ تجھ پر ہوگا کہ تو اپنا کام کیسے کرتا ہے سو تو آپ چنتہ ہی نہ کریں مہاراج بس آخری بات تجھے اول بتا دیں اسے دار میں گھوسنے سے پہلے اس کی خوب سپائی کرا دیں مہا سہار چیز پاک چیز نکلوا دیا ورنہ تو وہاں نہ رہ سکے گا اور میں اس کو روپ کیسے اتحار کروں گا بوانی ماں آپ شکتی ہے نا میں تجھے اس کا منتر بتاتا ہوں منکاری نے کہا اور گندر راج گندر تیار ہو گیا منکاری سے منتر بتا رہا تھا منتر پڑھنے کے بعد راج گندر نے کہا ہے بوانی ماں مجھے اس عامل کے روپ میں دے دے تا بھی راج گندر کا چہرہ بدلنے لگا روٹھے اللہ منکاری کو انتر پڑھنے کے لئے تھی راج گندر بدلنے کا عمل دیکھتا رہا اب تیرا چہرہ بدل گیا اب تو شکر سے مسلمان ہے جے مہا منکاری جے مہا گروہ اب تو یہی کہا ہوں گا کہ تجھے تم نے مجھے نیا جیوان نیا سمسا دیا کہنے میں کچھ نہیں جاتا بالا گروہ دچھنا یاد رکھنا کہلو دے مہا گنکاری مہارات دیا ہو تو سب کوئی تمہارا ہی ہے برنہ میں کہہ رہے گیا تھا کہا نا سمیں آنے بر مہنگل ہوگا تو اس سے گروہ دچھنا اور سنو کسی شیشے میں موں مہت دیکھ لینا برنہ سب کچھ بسم ہو جائے گا کوئی گندہ جو ہر نظر آئے تو صورت اسی میں دیکھنا بلکل جے مہا منکاری جے مہا گروہ میں آپ یہی کہا ہوں گا کہ تم نے تو مجھے نیا جیوان نیا سمسا دے دیا کہنے میں کچھ نہیں جاتا بالا گروہ دچھنا یاد رکھنا سونا کسی شیشے میں موں مت دیکھنا برنہ سب کچھ بسم ہو جائے گا کوئی گندہ جوہر رزر آئے تو صورت اسی میں دیکھنا دیکھنا شکل اختیار کی ہے تو میں اس کے پاس بھی جو کچھ نہ کچھ ہو گیا چلتا ہوں میں نے کارنبا قدم کچھ قدم آگیا بڑھا کر فضا متعلیل ہو گیا راج گندہ کے ذہن میں ایک قرید چھوڑ گیا تھا اب اسے پتہ چال چکا تھا کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں ہے بلکہ صرف ایک آدمہ پر سوال جے پڑھا تھا کہ آدموں کو کسی شیط ہوتی ہے راج گندہ آپ نے اندرے کا نوکھی کیفیت دیکھ رہا تھا وہ کبھی کبھی سوائی تھا کہ جیون کس طرح بدل گیا وہ حال جو کچھ مل گیا تھا بہت سمیدہ تھا وہ آنی پینتھ میں گیا کیا کچھ ہے ابھی سب کچھ اس کے علم میں نہیں تھا بہت ساری بہت ساری سوچتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا یہ بھی ایک نازمان میں آنے والی بات تھی جو منکاری کا کہی تھی کہ کسی آئینے میں اپنا مو نہ دیکھے پتہ نہیں اس میں کیا راز تھا پھر وہ وہاں سے چلتا ہوئے ایک آبادی تک پہنچ گیا آنے پہنچ گیا آنے جانے کون سو جگہ تھی پہلے اپنا جائزہ لینا چاہتا تھا اچنا چھے ایک ایسا جوہر مل گیا جہاں گائے بینس پانی پھئی اس جوہر کے گندے پانی میں اپنی شکر دیکھتا تو خود درہا لگیا ہا 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 چہرہ سے یاد تھا اس وقت وہی چہرہ اس کے ناؤں خسامے تھا اس کے حلق سے اختیارہ کہتا نکل گیا اس شکل میں چاہوں تو تیرے سارے دیوار کو گندہ کر سکتا ہوں پر یہ میری نہیں مجھے تو کام ہی کچھ اور کرنا ہے پھر اس وقت سے نکل کر سبانگلی پہنچ گیا جہاں بابا دریس کا ٹھکھانا تھا چونکہ جہاں آ چکا تھا اس کے موضوع کا تھا اس کے سبانگلی میں برابر بابا ادریس علی گھر جانے کے پہنچے پہنچ گیا جہاں بابا ادریس بیٹھا تھا اس کا پہلہ مقابلہ ہوا تھا اس کے مقابلے میں سبب اشکاستوز اور دوجہ ہونا پڑا تھا درہت کے نیچے اس نے دونی مار دونی مار دی اپنے کام کا گاز کرے اور اس پر کرنا چاہتا تھا پہا ہے سلسلہ ہی پہلا قدم تھا اسے کسی مشکل کے سامنا نہیں کرنا پڑا گزرتے میں لوگوں نے دیکھا اور اس کے جانب دور پڑا ہے بیرہ نے اسے بڑی محبت کا اظہار شرار شروع کر دیا کہاں چلے گئے تھے آپ بابا میں اکیلا چھوڑ کر ہم نے تو سمائے لیا تھا کہ آپ کو واپس نہیں آئیں گے آپ کے بہت ساری بستی سونی سونی ہو گئی ہے کتنے لوگ آپ سے دیا بابا بستی والا سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایک بار نہیں انہیں بتا تو دیتے ہم سب بہت اچھی بات ہے بڑے دعسوں گئے تھے بالبچے کہاں گھر میں ہیں تو نالا پڑا ہوا ہے اتالا پڑا ہوا ہے آپ کو کہ ہم کہیں نہ کہیں جانے دیں گے تھے بھی ہر شرار 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 سورا یہاں ترینے گاب تفاصی بھی ان لوگوں کی باتوں سے راج گندر نے اتالا دائے رہا تھا ان لوگوں سے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو پہلی بار راج گندر نے زبان کھولی کچھ ایسے بارے تھے پیش آگئے کہ مجبورنہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے تب آپ سب لوگ اور میرے ساتھ بہت میشہ آشا سالو کہ میں خودون بھی دوری رہنا چاہتا تھا لیکن جو کچھ مجھ پر بیٹھ رہی ہے آپ لوگ کو بتا کر شر مردہ کرنا نہیں چاہتا میرے بال بچہ کہیں ہیں اور ہے رہے ہیں میں آپ لوگ کے محبت میں آگیا ہوں اوڈہ کیجئے بابا آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ حکم دے کر دیکھیں ہم نے تو زندگی پر آپ سے یہ درست کی ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے کبھی ہمیں آپ لوگ رہے کریں میرے گار کے سفائی کارڈ لائے جو کچھ وجہات ہیں اس کی بنا پر میں میرے گار میں ماضی کے ایک کیل بھی نہ رہے ہوں درو دوار زمین اس گار میں سالہ سالسمنٹ سب نکال کر رہے کر ہم واپس میں تقسیم کر لیں اگر آپ نے وہاں سے ایک کیل بھی لگی ہوئی چھوڑ دیتا ہے اس گار میں میرہ زرہ نہیں ہوگا اس کے دواروں سے روگن بھی اتار دیجئے کہ میں نہیں چاہتا کہ ماضی کے ایک نقش بھی وہاں زرہ قائم رہے لوگ میرے لئے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں کہیں اور چاہ جاؤں گا نہیں بابا آپ سابرہ میں جو خدمت ہے ہم خوشی ایک ساتھ سالہ جب دے گئے آپ باب رام سے یہاں کیا ہم کیجئے ہم سارے کام کو یاد دیتے ہیں راج گندر نے تری سوڑی سوڑی سوڑنگری والا کی والانہ محبن کو محبن کو محبن دیکھے بہت سے لوگ دوسرے دینی صبح اس کے دار میں سروفہ کرنے باقی ہی بس سے گار کو کھنٹر گنا دے دوار دوار کا روگن خرچ دیا اور رہے کر کہ وہ لوگ ڈھاڑکا پھینک دیا وراء اللہ لوگ حرآن تھے کہ موز عرار دے سروفہ اب اس دران گر میں رہیں گے بہرحال دیتے ہیں کہ رج گندر نے اس دران گر میں ہو گیا وہ مہا شکتی حاصل کرنے کتص اور کا ذہن سے نہیں کر گیا تھا مہا شکتی کے کہ جو قتش گواں بیٹھا تھا اس کی کی جائے کے لتے کل من 떡رین واقع تھا اب اس کو دنانا نہیں چاہتا تھا اس گر میں انتقلانے کے بعد اس نے نفرت بری نگاس اسے دیکھا بولا دوی سلی دیکھ میں نے ترے گھر کو جار دیا آ میرے تو نہ آیا تو میں خود تلاش کرنوں گا تو جب وہ آنی مانگی کی شکتی حاصل ہے برے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تو آپ نے ہم خود سے دیکھا کیا سمجھا رہا ہے آج گندر اسی طرح میں صحبہ بندی شروع کر دی آلی جہاں نے جاب سے بچی کی ذمہ داری قبول کی تھی وہ پھر بار پر طریقے سے اس کا تحفظ کر رہا تھا اسے خود بھی بچی سے محبت ہو گئی تھی خیال محمد کے گھر میں اور بچی میں حوشحالی لیا رہا ہے غلاق خان خود اپنی جانے کے بجانے کے دائی سے چورتا ورد آف دیا تھا آخری وہاں اپنے جانے سے سکتا چاہے آخری وہاں بھی اس طرف سلوکتا تھا کہ وہاں بھی اس طرف سلوکتا تھا کہ سہوڑ با عمل کی سورتے والم صحباب دی سلوکتا تھا جب راکھنپل نے خیال محمد بچی کا پتر والے طریقانی سے وہاں بھی اٹا دیا جو کچھ ہو رہا تھا بشیر بیگ اور تاجی نے نینہ کی خدمت سے موہ نہیں موڑا تھا وہ بے اکوڑ نہیں تھے انہیں احساس تھا کہ جب سے نینہ کے پاس آئی تھی جو کچھ ہو رہا تھا وہاں ملتا ہے کہ پچھ میں دے بھی نہیں لگے ہیں ملتا ہے کہا تھی کچھ نہیں پتا ہے پر تہنے جب بچی کے بعد ساتھ رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بچی کا مار دے ایک پاسہ بھی نہیں ملے گا پچھ میں اتر گیا خوشہ کھونٹا پر زبان پھیرتا ہے اب اللہ میں نے کہا تھا پر اممہ سوتے میں انسان برے برے خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کے کوئی سیرپون تو نہیں ہوتے بس ایسا ہی میری کھوپڑی میں کوئی بات اتر گیا میں نے باقبہ کار دی بچی میری بہن کی ہے میرے کرتے ہو تو بہن میں بہن مجھ سے نہیں ملتی بس بچی کا میرے بہلا اور کوئی نہیں تھا ہوگی جو کچھ بھی تھے بہیا ایک بات کہوں ہوں تجھ سے ہے خوشکس مددہ بھی دولت برسی ہے مہ سانی ہے ایشو اشرت گاڑی بھی پیا پیسہ بہیا میری نگاہ میں تو وہ مقدر والی ہے پھر سچی بات بتاؤں کچھ ہے اس بچی میں اکیلی کس سے باتیں کرتی ہے پھر سچی بات بتاؤں کچھ ہے اس بچی میں اکیلی کس سے باتیں کرتی رہتی ہے ہنس تھی بولتی ہے مسکراتی ہے میں نے تو کبھی آنکھ ہی نہیں دری بس جیسے بھی بان مجھے اللہ نے اس کا سلا دیا ہے پہلے بھی سن چکا تھا لیکن اب اس کے ذنب میں ایک درہ سے بات جن پتا ہو گئی تھی باکہ بچی کا تلہ کی درم سے تھا اب اب اکثر بچی کو دیکھتا رہتا سوچتا رہتا ہے اگر یہ ہندو ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے خود ہی نرخصم جائے سوچا کے ایک ہی درم ہوتا ہے بہتا ہے مسلم اس بچی کو بتاؤں کم مسلمان تو سمجھ در ہوتے ہوئے اپنا مسلمان سمجھ لگے بتاؤں ہندو ہے تو مسوچے کہ ہندو ہے فیصلہ تک دیر پر چھوڑ دیتا ہے البتہ اس نے نہ جانے بچی کی نگرانے شروع کر دی محمد آجی کی باتیں سنتا رہا اور ہنستا رہا ان دونوں بچی کچھ حدا سنے لگے اب وہ بولنے بھی کام مسلم باتیں کتے تھے پھر ایک جنے سلاحات ایک دن رات پہ بچی کو بہتر جاتے دیکھا کھو سمجھ دیکھا کھو بچی نکل کر جار کے نیچے پہنچ گئی پھر وہاں بیٹھ گئی بشیر بیگ اس کے پیچھے چھپ گیا بلی کے مو سے آواز نکر رہی تھی ماما جی ماما جی کہاں چلے گے تم تمہیں یاد آتی ماما جی تم اس سے بہت یاد آتی ماما جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہ مو سے پھر لانگی بشیر بیگ بشیر بیگ کا دن دکھ سبار گئے بچی کے سامنے آ گیا نینہ بیٹی ماما جی کہاں ہے میرے ماما کو بلاد ہو کا کون ماما جی کس سے باتیں کھا رہی ہے تم میرے ماما جی میرے ماما جی بچی بسور بچی بسور بچی بشیر بیگ اسے اٹھا کر کلیجر سے لگا اندر آگے اس وقت اس کے سمجھنے میں کچھ نہیں آلے لیکن بعد میں اسے انداز آگیا اندر ہو بہت اداسہ پیروہ بچی بھولتی مسکاتی لیتا ہے وہ مسکاتی بھی ناتی ہے اندر آگیا بچی بھولتی بھی ناتی ہے کیا کروں میں اس کا تاجی سے مشرق کرنا لگی سیدھا شیلی بات سکول میں داخل کھلا دا بچی بیگ سباری میں سنید سے گھر کرنا لگا بابا دیج سے کہ گار بیٹھ کر راج دندر نے اپنی چاپ شروع کر دے بوانی بوانی دیوی محوش کرنے گرے اس نے خفیتر پر محوش کریں بچی بہت سارے لوگ رہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں دین کا در خراب پر بوانی دیوی کو خوش کریں جے مہاراج کی اچھا خیال ہے درمیمان چھینے خصوصے چطری کا یہ ہوتا ہے کہ دن کی چمک دخائی جائے آپ میند میں سے کسی کو مدک کرے پیسے والا مناہ دیں پی بڑھ دیں میرا سر جو ریسالی سے دیکھیں موسیقی یہاں جا رجاز گندر نے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیا کسی کو جو جو تحت رسک عباس آتا ہے اس کام کرتا لیکن دوستے دیکھا باس آ چاہتا کام کرانے والے سوئی تھے کہ باب حت سوائی خودتے گا پڑھ دے پہلے با کسی دکھ انسان کو ہجیر بدبو پیدا ہو جاتی تھی فکر سادہ لوگ سبت پرانگ وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی کوئی قرامت ہو گی لیکن حقیقہ جائے تھی کہ بوانی مہا کی یہ سب کچھ تھا پھر راج گندر کے اپنے سادش بھی اس نے گھر کو بوت گھر بنا دیا کالی علم کا پہلا سولی ہوتا ہے کہ آتا ہے گند کھلا جاتا ہے یہ خواہش بھی تھی اس کے دل میں کبستی کے لوگ جو بابا دریسالی کہ اس کے دل میں دوبے میں آسان کہ آسان سنوگا ہے کہ آسان سنوگا ہے جب کبھی آسان جہاں پہنچے تو لوگوں کے دل میں ان کے خلاب نفرت کے سوا کچھ نہ ہو انہیں سورہ پر کار رہا تھا کام یبی اس نے اس نے حاصل کار لیتی لوگ بابا دریسالی کے بارے میں چیم گئی کرنے لگتے ہیں نور نہیں تھا رہا ان کے چاہر پر جو پہلے کبھی تھا از انہیں بیٹھ کر بھی نہیں برتے دبال کے اپنے گار میں گسر رہا تھے بی بچوں کو نہ جانے کہاں چھوڑا ہے کچھا چیم سے لگا لگتا حالانکہ اچھا آدمی رہا ہے اچھا آدمی رہا ہے اچھا آدمی رہا ہے ان کے اعجاب طرح سے خیالات آمد کیا ہے فکرمہ اچھتے باتل آتی گندر کا سب مکسی ہے اس کے سواہ و نا آراد سب رہا تھا ان کے لوگ اس کے غلاف ہو جائے پھر ان کے گھر پہنچا دے کیا مزے آئے گا جب اندرسالی لوگوں کے نفتوں نہیں بدلے گا اور ایسا لے گا بدلے گا تم بھی یاد رکھو گے اس نے اپنا کام بڑی محارت سے جا جا تھا ہر طرف کے لوگ اس کے پاس آتے تھے بدلنے کے مدد کرتا لیکن اکی قدوہ ان کا ایمان چھینتا بعض اوقات لوگ سوئی نمبر مجبور جاتے کہ دینا عمل دینا یہ نہیں راج گندر بڑی محارت سے اپنا کام کرتا ہے ایک دن شاکران پہلوان اس کے پاس پہلوان اس کے پاس سے پہلوان مشکل دش بیش ہے شاکران پہلوان کھول کر اس کے دار پر گولی پہلتا رہتا اور کچھے دیلا والے لوگ اس سے دے کر خوز دار جاتے چاکتھو بہت خوبناک تھا رہت رہی ہے امدرین اہمانے کے برابر لوگوں کے چھوٹے میں نے کام پر دیئے کس نے دے دیا تو کام بن گیا ایک بیٹے کا باپ تھا بیٹے کی عمر نے سال تھی جانبی سے نے شادی کی پندر سال کے ایک چھوٹی سی پیری جنرکی کام لے لیا تو ابھی خود وہ بچہ تھا بیٹے کا بیٹے کا مستمول ملے مجتفیل اسی درپاہی تھی کہ جس گر میں آرہ تھا کہ جس گر میں بکول بیوی کا سیر تھی دیلا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو پاس پریشانی کی اٹھلے کے لیے ہم عشقار تھی اس کا کانتا کہ اسے دار سے سساہ دیتے ہیں اسے سکے چھانے کرنے کے لیے اسے گر میں جگا جگا سنائی دیتی بیٹے کا سوٹے میں کچھ آوازہ نہیں لگتی یہ آوازہ اسے کہتی کہ میں میں میاں ہوں میاں پہلی بہو مجھے دے دو مجھے نکال کر زندگی ایسے گزار شکر نے اسے کتنے ہی تذکرہ کیا لیکن شکر پہلوان نے اسے بہم قرار دے دیا پہلوان نے خود آوازہ سون لی بھی ایک ساس میں بیٹھا کہ عارفی کارا ہوتا کہ ہم کار میں باس پڑی ایسی باس نہیں دی جیسے دات کی کسی چیز کا بشار سب ہے رہا ہو چھن 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 کیا جاگا 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 پہلوان نے М Tyranı بھیپو جاگا رہا جاگا کود لڑا چھن چھن Sony سبانگلی میں بابا دری سال کے پاس پہنچ گیا راج گندل شکر پہلوان کو دیری ناسکو پہلا ہاں بولنے کیسے ہیں بابا بچی میرا نام شکر ہے پہتے بھی آپ سے چھپا ہوں ایک عجیب مشکل کا شکار ہوں بابا صاحب شکر پہلوان نے ساری دو داد سنا دی راج گندل شکر پہلوان پہلوان نے پہلوان پہلوان کیا کہ اس نے کہا کب سے گھر میں رہتے ہو گھر میں تو کوئی گیرہ سال سے رہتا ہوں بابا صاحب میرا مطلب ہے اس سے پہلے کون لاتا تھا خالی بڑا بات ہے بلکہ ٹوٹ پٹ چکا تھا پرانے زمان میں کسی کانییا لال ہندو کا گھر تھا کانییا لال مر گیا تھا پر گھر ایسا بہت زلونک تھا کسی دیتہ توجہ نہیں کی تھی دار کی ضرورت تھی میں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس سے کسی کا اتراز نہیں کیا لوگوں کا کہنا تک کریں گے لال کی روح وہاں بڑھتی ہے میں نے بابا جب اس بات کی پروانی کی اس وقت میں اسی گھر میں لاتا ہوں میں رات تو تمہارے پاس ہوں وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو رات میں نے لگا اس رات وہ شکن پروان کی گھر پہنچ گیا وہ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور اس سے مجھے پروانی سے کہنا لگا شکن یہاں مایہ دفن ہے یہ ایک پرانی روایت ہے کہ لوگ اور کڑیوز لوگ ہیں جن کے پاس بے بنا دولت ہوتی تھی اپنے دولت تام بے کے برطن میں بار کر دفن کرتے پھر اس کے پر آٹے سے بنا ہوا ایک سامپ جنتر منتر پڑھ کر بٹھا دیتے اور راکھی کے میں بٹھا دیتے تھے پھر اس کے بعد جادو کے جرے اثر اس سامپ میں جان پڑتی ہے اور سامپ اس دولت کے باز کرتا ہے لیکن دولت لوگوں سے کہتی ہے کہ مجھے نکال لو میری بیوی سے وہ یہی کہتی ہے بار برداد کو سننے میں اس خواز آتی ہے کانوں میں چھنک دے کہ پہلا بیٹا پہلی بہو مجھے دے دو مجھے نکال لو مضرور چھنک دی ہوگی پہلا میں تمہیں کچھ چیزیں دوں گا تمہاری مدد ہو جائے گی راج گندر نے شکر پر ان کا دناندار شکر پر انداز میں سوچ رہا تھا کہ اگر دولت کس طرح ہاتھ لگ جائے تو مزاہیہ جائے بیٹے کا مستقبل بن جائے گا اور عشب ہو رہیں گے بابا جی آپ بیٹے کو دنیا دولت سمجھتا ہے جو کنخصان نہیں پہنچے گا گندر نے آنکھ پڑھ کے گھر دورت میں کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے میں کہہ دیں گا رہا رہا شکر پر انداز میں بیوی کے کانو پر ڈال دیں لو جاروں پھر ایسی دولت پر جس کے بعد میں جا بنا بہو بیٹا دینا پڑھیں باگل سنا ہے تو انہیں آج کل آج تاں کبھی کیا ہوتنے میں کہا جائے دیکھتے ہیں کیا تماشا پھر میں نہیں مانتا ایسی بات ہوگا یہ تو بس انسان کے دباہ کا اخترار ہوتی ہے بیوی نے بہت دار مقرآن نہیں کیا کر لیکن یہ بات دار میں بیٹھ گئی کہ پانچ شہ دن کے بعد اسے ایک بات دی انجھے رات کو مایا اس کے کانوں میں چنچن آتی آواز سنائی دی مجھے نکال لو پہلے رات مجھے دیتا پہلے بہو پہلا بیٹا مجھے نکال لو جارو پھرے تیری شکل پر مجھے تیری ضرورت نہیں شکن کی بیوی نے گس سے چکار چندرہ بند ہوگی شکن کی بیوی نے یہ الفاظ سن لیا تھا اور پوچھے لگا کیا ہوا تم نے آواز نہیں سنی تھی ہاں میں باہر تھا چھن چھن کے بعد ابری تم تلاش کرتا ہوں اس طرح آ گیا وہ ہی مایا کے آواز تھی ارے دھوکو ایسی دولار پر جیسے پہلات کننسان پہنچیں پھر وہی پرگرپن کی باتیں ہیں ارے میں نہیں مانتے ان باتوں کو پوچھ رہی ہوگا نہیں مہانتے تو پھر یہ کیوں مانتے ہو میرے ایسا کہہ دینے سے کوئی دولت میں مل جائے گی ماں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ دولت کا بدل ہے اولاد دے دوں دماغ بڑی چیز ہوتا ہے کوئی بہت دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر اسے جھٹ کرنا مشکل ہوتا ہے بہت سکات کے حالات خوابہ کے شکر میں انسان کو بہت پرشن کرتے ہیں حضرت شکر کی بیوی کو پھر وہی پواب آیا مایا کے شنکار اس کے آواز کے کانوں میں اوپرے اس کے ساسک شوہر کے آواز اس نے بے خیلی ہے دان میں میں بول دیا لے بھی لے پیرا بیٹا وہو نکل آیا باہر میں تری باہر مان لیا ہے یہ الفاظ زیادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے آن کھل گئی ایسا اپنے دماغ میں اجیب سکتا تھا میں ہور رہی جائے تو ایک حاصلہ پر شکر میں بہت سوائے بہتا ہے کمرے میں لائٹے جائے تو اس کے مدب روشنے آن آس پاس پہلی ہوئی تھی دفتانی سے نے کمرے کے ایک ہشن میں ایک اجیب منظر دیکھا اس سے یوں لگا جیسے زمین کی مٹی فوارے شکل میں اچھا رہی ہے اس کے بعد کوئی چیز چمکتی بھی دیکھی لالٹین کے مدب روشنے میں چمکتی چیز کی پلاہ ہٹ بڑے جیو سی تھی شکر کی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اس پر اپنی آنکھوں سے اس منظر کا دیکھا ہے اس کے حلق سے چکھ نکل گئی شکر چونکھر اٹھ گیا لالٹین کی بتی ہونچی کے ابھی بھی کس آئے پٹی پٹی انکھوں سے اس طرح دیکھ رہا تھا جہاں سونے کہ سکھے مٹی کے اچھا رہے تھے باریک مٹی ایک فوارے کی شکل میں زمین سے نکل رہی تھی سکھے اچھلچل کر جمعات جا رہی تھی شکر کا مو بھی وحشہ سے کھل گیا وحشہ سے دنگاؤں سے جیب منظر کا دیکھنے لگا بیوی اپنی جگہ سوٹ کر اس کے پاس آگئی ہے دیکھو تو کیا رہا ہے میرے مولا یہ کیا رہا ہے بیوی کے مو بارہ بیوی کے مو بارہ لوگ سو رہے تھے اسے جیب منظر کو دیکھتا ہے پھر اپنی جگہ سے نیچے اٹھا رہے پکڑی اور آگے بڑھتا ہے جیب انگری منظر دیکھا سونے کے شرف پھر مہتی جانی تھی پلاس جادنہ کے شرف اٹھایا دیکھو لانا کو باکہ سونے کیا یعنی خواہ سونے کی تھی اس کا مزن تھا سکرات چکام نے لگا اسے بیوی پرم پر پڑھی سکرات چکام پر رہی تھی شکرات پڑھ کر کہا مایا مایا اُبال رہی ہے دیکھو لانا کو بڑھتا ہے لیکن سونے کی جتنے شرف اس قریب وجوار میں جمع ہوگی اس قدر تھی کہ شکرات کے بارے نہیں رہے سکتے ایک طرف خوب دامنگیر کا دوسری کو کتنا دیکھر حال سے دیکھر بیوی سے کہا رہا کہ کیا کیا مایا کے آواز اُبری تھی بیوی نے بہشت زدہ لہنے میں کھا تو انہیں اس کی بات مانگی تھی دولت کا دیکھنا بھی دو بطنوں کبال بیٹھا مٹی کریدنے شروع کر دی اس وقت بات سے بیٹھے کے بات سنائی دی اببا تم ٹھیک ہو تو ہو نا دولا میں ابھی بلوچھا پڑھے گل ہمیں تک سوئت رہے پھر شکر کرنا اپنی جوا سے اٹھ کر دوازر پانس پانچھا بولا ہاں بیٹھا ٹھیک ہے ہم دولا مما کے چیف بری تھی بار سے شکر کے بیٹھے نے کہا خواب دیکھ رہے کہ اب ٹھیک ہے سو رہی ہے اچھا ہے بس ہو آرام سے بہتا بولا ہاں شکر کرنا میں درازر پاس کرنا ہے اس کے بات سے ناوٹا بولا ہاں ٹھیک ہے آپ جب اٹھ اٹھ شکر کی بیوی پلنگ سے اٹھ گئے راستہ سے چلتی ہے شکر کے پاس باند گئی یہ سونے کی ہیں ہاں خالص سونے کی ہیں میں دیکھ چکا ہوں بہارے میری میہ میں سے کئی ایک ہزار کی ہوگی تو اور کیا ارے دیکھ کتیت ہزار کے چادر اٹھا چادر چادر میں بڑا نہیں دونوں میاں بھی مسئل پڑ گئے بہتا ہاں شکر کی بیوی انہیں چادر پڑا کریں خاصی بوری گھٹھی بن گئے جب دولا سے مرگی تو شکر کے بڑھ کر اسے دوبارہ مٹی کریزنا شروع کر دی پھر اچانک اس کے ہاتھ کسی لج کجی شہ سے ٹکرائے جلدی سار کھینچ گیا لائر دن ٹوار کے دیکھا تو پیتل کا ایک کھلس ساراں ازر آیا کلسے کے اوپر ایک سام پڑا پڑا تھا پہلو تھی شکر سے زندہ ہی سمجھتا تھا اب لیکن جب سام کے بندر میں کوئی تریک پیدا نہیں ہوئی تو ایک اور اسے چھو کر دیکھا پھر تپایا آخر کھلسے مٹی میں بار کر اوپر کھینچ گیا گجبر کھلس ساراں تھا شکر نے اسے ایک طرف ڈار دیا اوپر کھینچ گھٹری باند دیں پھر شکر نے اس پیتل کے کھلس سے مات ڈالا اس میں مجھے محسوس سوائی سے مٹی بار کر اوپر کھینچا تو یہ سونے کے قیم پیزے بڑا تھے جب سے باز کھینچ گھٹری باند دیں جمن کی ماں ہمارے دوارے نیارے ہوگے در دیکھ جئے دونوں بی 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 خود ہی کھینچ گھٹری باند دیں جب کھلسہ خالی ہوگا شکر نے بی 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 کے جوہر اور سونے کی گھٹری باند دیں کوئی بیس بیس کیلوہ تو ہوگا پھر یہ یہ دے لگ اگر سچ موچ یہ سجدہ نہ ہو جائے تو پھر یہ جمن کی ماں ہم بستی کے میں اتنی لوگ ہوگے لوگ تو ہماری ہی ہیں اب ہمارے پاس ہیں ہم تو کسی کو بتائیں گے تک نہیں چمن کبھی نہیں اس کی جوڑوں کو مت بتانا لوگ کو میرے دماغ خراب ہے وہ تو آگ روانے والے سارے محلے بھی بھرا دیں گے ہمیں جو کس ملا ہے چھن جائے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کانوں کا خبر نہیں ہو جائے نہیں ہوگا شکر نے کلسک میں ہاں آخری آر ڈالا اس سے خالی کارا پا کر اس نے مرا ہوا سامس کندر ڈالے گڑے میں ڈال کر اسے برابر کرنے لگا تھوڑی در ماتی برابر ہوگا تو شکر نے کہا اب ہاں یہ بتاؤ اشرف میں چھپائیں کہاں سو تو ہے میں بھی سوچ رہا ہوں کھیتی میں ڈال دیں نہ بابا نہ نہ گھن تلاشت کر کے کتنے چلاک ہے تو میں کیا پتا ہے شکر نے بی بی نے بہت قبول میں کہا ہماری کے لیے چھپائیں یہ کیسے بت کر رہے اور پھر تو کیا کریں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا کریں تو اس گھٹری کو پرانے کھپڑوں چھپائیں تھے بعد میں دیکھیں کیا کیا جائے کہاں رکھ رہی ہے چالو شکر نے کہا ہے شکر نے بی بی اٹھا کر ہماری سے نہیں ہوتے تو موٹھاؤ میں کپڑے ہٹھاتی ہوں کپڑوں کا ڈی رکھونے میں لگا ہوتا ہے گھٹری کس نے چھپا دیا اور دونوں آ کر پڑھوں کو بیٹھ گیا رہے باپ رہے باپ میری تو اٹھا خراب ہو جائے یہ بتائیں کیا کریں کچھ دن تک بلکہ ہموش بیٹھیں کسی کو شبتہ کرنے کیا ہونا چاہیے اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر گیا شروع کریں گے پیسے جمع کرتے رہیں گے پیس ہو جنگ سے گھر بنو آئیں گے بڑے بڑے کمرے اور دوارے خوب سے جاؤں گی سے ایک بات تو بتا اگر بہو کپڑا بزرد کری تو یہاں سے کپڑے نکالتے رہتی ہے اپنے کپڑے نکال کپڑے نکال انجھٹکی کرنا ابھی کپڑے نکال کپڑے نکال نہیں دوں گی گھٹی ہماری پر آ کر اس پر کپڑے ڈال دیا جائے اگر دنے سوہاں آنے سے پیردے ہزار شکر کی بیو کا یاد ہے ہماری اوپر کچھ سماء رکھا جائے جمع کہا رہا تھا کہ ہماری اوپر کچھ سماء رکھا جائے جسے کھانا رکھیں اسے اسے مٹکے میں ڈال کمٹکا سین مبتفہ کر دیں گے لوہ آئی دوارے پر سلق جائے گھٹ ساری رات میرے بھی میں بخیر ہے کیونکہ جمبہ نے خدا کر ان سے خید ملوم کی تھی بیوی خوشی سے نحال تھی ان سے خوشی ہے دبائی نہیں داب رہی تھی اور پھر خوب سا چڑھا ہے تو شکم کی بیوی نے کہا یہ آج بوڑے بیچ کارس ہو رہی ہے ابھی تک صبح کام نہیں شروع کیا سو ٹھیک کتنا ہو پر ہو گیا باز ہی تو ہے بیوی نے غصے سے بہو بیٹے کے کمرے کا دروازہ پر ڈالا ارے میں کہتی ہوں رات سونے کے لئے ہوتی ہے آج دن جاگنے کے لئے صبح اٹھنے کو کتا ناشتہ کم نائے گا سو ٹھیک کن کرے گا اور اٹھتی ہے یا دون درہ دولات شکن کی بیوی ایک روائی تھی بیٹا بے شکل ہوتا لیکن بہو کتا آنکھوں میں کارنے کی طرف کھڑتی تھی اس سے بلا بجانے زندگی کمر کا مزہ ہی کام آغراج بہو سنی نہیں رہی تھی جمن کی معنی غصے جمن اپنے پلنگ پر آدھا نیچے لٹکا ہوا تھا اس کے موں سے جاگ ڈپکا نیچے جمع ہو گیا تھا اس کی بیوی سرانے کی طرف بولٹی ہوئی تھی شکل ہوتا لکھ سے زور در حواظ دن رہا ہے میرا بچہ یہ کتا بٹھا کتا جاتے کتا در دوڑی دن رہا ہے یہ مرا جو ہے کیا ہوا ہے کیا ہوگیا اوڈے بچے کوئی دیکھو شکل ہوں اور ان کے بعد شرکے اور بیوی رونے پہنچے کے بعد بڑن بڑن پڑن 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 رہا تھا آنکھیں چاڑھ گئی تھی مہر جاگردہ موہریاں کار گیا تھا اور تھی اس کے سینے میں سانس نہیں تھی پہلا بہتہ پہلی بہو و بائیا کی بیٹر چڑھ گئی تھی دونوں دانے مار مار کر رہنا لوگے جمن سے رفتے آئے تھے اپنی غلطیار بھی احساس نہیں ہوا تھ اور اپنے دور پر کچھ شکار آتا ہے باغ اپنے دور پر کچھ شکار آتا ہے باغ اوہوکے گھر والے بھی آگئے باتیں طلق ہیں مگر کوئی انتیزہ نہیں نکلے لوگوں نے تتفین ہوگی شکار آتا ہے بیٹے کو مایا کے بیلان بیٹے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے پر چکر نے بیوی سے کہا تو انہیں بیو بیٹے کو مایا کے بیلان چھوڑ رہا ہوں میں اپنے بیو بیٹے کی قاتل ہوں مایا میں اس لیے ملی کہ ہم نے پہلا بیٹے باری بہو کی حوالے کرنے کے بات کی ہے شاکن اب کیا کریں اب تعلق کو کیا کرنا ہے اپنے بچے کا مقبل میں مائیگے اس کے روح کیا کریں گی چکر نے کہا کہا ہے شاکن اس کے بیوی بری طرح ایک جگہ پڑے ہوئے تھے ایک دنا چاندک شکن کے نظر انشاء پر پڑی تھے اس کا موں کا غصہ سرہ ہو گئے یہ قاتل ہے اور یہ دفن کر دیں ہمارے کس کام کی جب ہمارا دم بار ہو جڑ گیا شکن بیان گئے ہمارے زمین کھوڑن لگا جائے اس کا دولت کا کلیہ حاصل ہوا تھا کلس صاحب نے جاگہ موجود تھا شکن و اطمام شریف اس کلس میں بار دی پید نیچے تار بولا مجھے نہیں چاہیے یہ مائیہ میری بی بی نے غلطی سے سوتے میں باتا کر لیا تھا اپنا باپ بیٹا دے دے گی چلو میرا بیٹا باپ بے مجھے باپ اس لاکر دو باڑ میں جائے یہ رات آرہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ اس نے کرچنے کا مٹھا کر مٹھے زبر بھٹا دے بی بی کی طرح دے کر بولا مائیہ کا لو بی باپ ہوں اور مائیہ کی لو بی ماں تو مگر نہیں یہ ایک بات تو بتا ہے باپ باپ دیش نے کہا تھا کہ باہے ہمارے نکال لو ارے ہاں ان گلی چلتے ہیں ہمارا کام باپ باپ دیش ہی کریں گا دوان تکریبنی میں دوانے ہو چکے تھے پر اللہ پولے پوریس کو تیار سے باپ ہوں چکے تھے باپ دے سوچتے ہیں گالوں چڑھ گیا بچارے شکرن کا جو کچھ کر رہا تھا دوان کی گالوں میں کہا رہا تھا چنہ چاہ کموش ہو جاتے شکرن اپنی بیو کلا کے چل پر سوانگلی پہنچے جاتے ہیں گالوں میں بیٹھا شکرن اس کی بیو نے اینڈ اٹھا کر سو مارنا اس کو کر دیئے ہیں کہ باپ جار میں لوگ پڑے ارے جا کہا رہا ہوں تو بلا کون ہو اندر جاں گا بیٹھا اس نے میرے بہو میرے بیٹے کا بڑوا دیا نکال لو اس نہیں تو میں سر پھوڑ کر مار جاؤں گا یہاں پر شکرن اس کی بیوہ غصہ ہے مقبضے میں کیا اور پھر بابا جس کا دوزب جا رہا ہے اندر باہر نکال آیا کیا ہوا کیا باتایا کیا ہو رہا ہے اب پوچھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے بڑے لولی بنتے ہیں تم کہا ہاں میرا بیٹا میری بہو ارے تم نے کہا تھا نا دولت نکال لو واپس رکھ دی دولت میں نے واپس دے دی میرا جمن مجھے واپس دا دے تم نے کہا تھا سب ٹھیک آپ دوں کا کہہ رہا ہے یہ میں سمجھ میں ایک لفظ نہیں ہے ہاں راج گندر ہم سمجھ سکا ہوں ارے اب بان بات جادوگار تورنگا سارے ڈونکی ہیں ڈونکی بچہ بوادی ہے اس نے میرے ارے نہیں مجھے نہیں چاہیے دولت اس کا اپنا ایمان خو گیا لوگو یہ جادوگار ہے کہاں ترے بچہ جس رہا ہے تو انہیں میرے بچوں ختم کر دیں اس طرح میں بچوں کو مار دوں گا مجھے میرا بیٹا واپس کھڑ دیں لیکن راج گندر کے طرف جب دولت لوگوں سے پکڑ لیا کیا کھڑے ہوا پاگل ہے نہیں بھائی ٹھیک کہا رہا ہوں میرا شوہر انہوں نے کہا تھا زمین سے دولت نقال لو سب ٹھیک کر دوں گا ایمان خو گیا ہے پہلے یہ ولی ہے تھا درویج تھا باب 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 شکر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس سے کوئی شانس میں چاندتا بھی نہیں وہ پتہ نہیں کیا کا کہا رہا ہے میرے بارے میں آپ لوگ کے دلوں سے میریزت خند نقصت ہو گئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے پکڑ لیا ہے آپ لوگ سے پکڑ رہے ہیں آپ لوگ سے پکڑ رہے ہیں شکن کے بیوے ہوں تو داخل ہو گیا جس نے خود قلامی کرتا تھا آغاز ہو گیا آپ لوگ سے پکڑ رہی جو چاندتا تھا میں فرمی کرتا ہوں بیٹا جاند مرکتا ہوں بیتا ہوں بیتا ہے بابا شاہر نے اپنا راستہ چھوڑ دے پہلے اللہ علیہ وآلہ تھے اب تمہاراں دے ہو گئے لوگوں کو ان سے شکاعت ہو گئی ہے تو دن پہلے لڑکی مر کے بعد میں پڑا چرا ہوں نے آٹے کا ایک پتلہ بنایا کر دیا اور کہا تھا اس سوتے وقت لڑکی کس نے پڑا خوابہ مولا دیا کہ کام میں کسی پتلے میں کہا کہ گنزائی شامل لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اللہ کے پہلے کہا ہے کہ آدمی شباعت یہ اللہ کے نام سے تویز دیا کرتے ہیں اس کے پاس ہے یہ کہانی چوہتر شان واسطہ فانچے ہیں امید کسی سے کہیں سنگر آتے تھے چوہتر صورت کو بتایا چلتا ہم نے کبر آئی ہے یہ کہانی چوہتر بابت ہے سوالالکرید ہے یہ تو پتہ نہیں کیا آٹھ کرنے کے بارے میں بڑی کھانے سونے کو مرد رہی ہیں کچھ کھانے ہیں ان کے قرآن بات کی کرنے کو آپ کا سنگا ہے اللہ کن کچھ باتیں آپ بھی سنی ہیں کیا